کسی کو خوشی نہیں ہوئی ہے بچے کی قبر سن کر سب کے موہ تر گئے آگ لگ گئی ہے سب کو آرے تم چھوڑو نا سب کو میں اور تم مل کے منائیں گے نا خوشی ہاں سمینہ بھابی کی شکل دیکھی تھی بارہ بچ گئے تھے جیسے بیٹھے تو صرف وہ ہی پیدا کر سکتی اور کوئی نہیں کر سکتا اور ہائشہ رو رو کے نعوزت پہلا دی اس نے گھر میں میں بول رہا ہوں نا تم چھوڑو سب کو کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو رہیلا مہا بھی میں نہیں جاؤں گی ناٹوں کے سامنے مجھے بلٹری ٹڑ لگتا ہے لوگ اسے نظر لگا دیں گی مجھے اچھا ٹھیک ہے تم مت آنا ویسے بھی ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کے لئے کہا ہے نا تم کمرے میں ہی رہنا ٹھیک ہے اچھا تو پھر میرے کھانے پینے کا خیام کون کرے گا نیوٹریشنز تو چاہیے نا بچے کو تین ٹائم کا کھانا کھانا چاہیے مجھے اپنی سودن سے کہوں کیا کہ مجھے کمرے میں کھانا پروسے یا سمینہ بھاوی سے امید کروں میں اس بات کے اور اینی اینی تو پتہ نہیں کس غم میں بسر بھی پڑی ہوئی ہے لا جانے میں فائزہ سے گہلوں گا وہ تمہیں ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا یہاں کمرے میں پہنچائی مجھ سے ڈرتی بھی اور میرا حکم بھی مانتی ہے چھوٹی ہے فائزہ اس کو اس کو کہتھے پتہ رہے گا کیا کرنا ہے نہیں رہان کر پائے گے سمجھا رہے ہیں تو پچھ صحیح سے سمجھائیے گا اس کو ہاں میں سمجھا دوں گا اس کو میں صحیح سے سمجھا دوں گا فائزہ ٹھیک ہے پتہ نوک لگتی ہے ابھی ہاں ٹھوڑا چائے سانو چگل بنوا دے تو تھکن سی بھی ہو رہی ہے مجھے میں لے کر آدھ ٹھیک ہے نوک لگتا تعالی ٹھیک ہے